بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہو فوٹیٹو چیز بول پانی میں ہم نے تین علو ڈال دیا پانی گرم ہو کے علو تیار ہو گیا ان کو ایک ڈش میں ڈال کی اس کو ٹنڈا ہو کی اس کا چلکہ ہم اتار دیں گے اس کو عبالنے میں ٹوٹل دس سے بارہ منٹ لگ جاتے ابھی اس کا چلکہ ہم اتاریں گے سارا اچھے طریقے سے فوٹیٹو چیز بول میں ٹوٹل آپ کو بیس سے پچیس منٹ ٹیم لگ جاتے اس میں آپ کو چیز بول بلکل ریڈیو ہوتا ہے لو جی آپ کا تین علو ہے بلکل کلیر ہو گئے اس کا چلکہ سارا اتار دیا ابھی ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے میچ کر لیں گے اس میں بڑا پیسیز نہیں چھوڑیں گے اس کو بلکل باریک باریک کر لیں گے جتنا زور لگا سکتے اس کو بلکل علوہ کی طرح کریں گے ہم ڈالیں گے چیز اگر آپ کے پاس چیز کا بلاکو او بھی ڈال سکتے ہو اگر سلائس ہے تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے ڈال سکتے ہو باریک باریک کٹ چیز اپنا مرضی کی حساب ڈال سکتے ہو پوٹیٹو چیز بول آپ فریز بھی کر سکتے ہو اسی ٹیم بھی بنا سکتے ہو اس کا ٹیسٹ میں کوئی پرک نہیں آتے دونوں کا ٹیسٹ بلکل سیم ایک جیسا ہوتے ابھی ہم نے سارا چیز ڈال دیا علوہ کی ساتھ ہم اس کو بلکل دوبارہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب ہو گئی جی مکس اس سے بعد ہم ڈالیں گے مسالے مسالے اس میں بہت سمپل مسالے ہوتے ہیں اب ڈال رہے ہیں ہم نمک حسبیزائی کا دوسری لمبر پہ ہم ڈالیں گے کالی میریچ کا پورڈر تیسری لمبر پہ ہم ڈال رہے ہیں چکن فورڈر بس اس میں بہت سمپل مسالے ہوتے ہیں اس سے بعد اس کو دوبارہ مکس کریں گے لو جی بلکل یہ ابھی ریڈی ہے اس کو ابھی ہم رکھیں گے ایک سائٹ پہ اس سے بعد ہم ایک بول لے کر اس میں انڈے توڑ دیں گے دو عادت اس میں میں نے انڈے توڑ دیا اس کو پھر مکس کریں گے چمچ کے ساتھ ہو گئی اچھی طریقے سے مکس لیکن اس کو مکس کرنا ضروری ہوتے ہیں اچھا اس میں ہم ڈالیں گے بریڈ کرمز بریڈ کرمز آپ گر میں بھی بنا سکتے ہو لیکن میں نے بازار سے منگ آئے اور یہ بالکل پورڈر بریڈ کرمز نہیں ہے یہ بریڈ کرمز توڑ سے موٹ ہے اب ہم اس کا پوٹیٹو کا او بنائیں گے بولز وہ بالکل آپ لوگ اپنے مرضی کی ساب سے بنا سکتے ہو بولز بنا دیا اس کو پھر ہم نے انڈے میں لگا دیا انڈے سے بعد اس کو ہم نے بریڈ کرمز اس میں لگایا انڈے لگانا ضروری ہوتے انڈے جب لگائیں گے تو اس کے ساتھ بریڈ کرمز پکڑ لیتے ہیں اور یہ ٹھوٹتا بھی نہیں ہے آئل میں اس سے آپ چھوٹا بھی بنا سکتے ہو اور اس سے آپ اور بڑا بھی بنا سکتے ہو یہ تو میں سیمپل بنا رہا ہوں اس سے بات جو میں بنا رہا ہوں اس میں میں ڈالنگا زیتون کا دا نہیں ہے یہ اپنے مرضی کی ساب آپ لوگ ڈال سکتے ہو تو ڈالنے نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے اب دیکھیں جی تین آلو سے اتنا زیادہ بالز بن جاتے ہیں تو اس سے میں کوشش کر کو آدھے سیمپل بنا لے تو اور آدھے میں زیتون کا دانے ڈال دے تو یہ دیکھیں اتنا سارا بن گئی اچھا کوکنگ آئل ہم نے جو ڈالیں اس کو دیکھنے اتنا زیادہ گرم اس کو نہیں رکھیں گے کیوں اگر گرم ہو جائے تو یہ اوپر سے چل جاتے ہیں اندر سے یہ توڑا سے کچھا رہ جاتے ہیں آلریڈی آلو بھی پہلے سے تیار ہیں اور اس میں ہم نے چیز بھی ڈالیں آگ کا ٹمپلیچر بلکل نارمل رکھیں گے اس میں زیادہ نزیاد چار سے پانچ منٹ لگ جاتے ہیں اس میں یہ والز بلکل ریڈی ہوتے ہیں کوکنگ آئل زیادہ گرم ہوگی تو کرمز اوپر سے چل جاتے ہیں اور اندر سے یہ عجیب جیسے لگتے ہیں ابھی دیکھیں جی ماشاءاللہ بلکل کلر کتنا پیار آیا سب سے پہلا ہم اس کو ایک ٹیشو میں رکھیں گے ٹیشو میں اسی لے کیوں کہ گرم ہے اور اس کا جو آئل ہے یہ ٹیشو میں جذب ہو جائے گا پوٹیٹو چیز بول انتہائی بننا آسان ہے لیکن تین علو سے اتنا سارا بن گیا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوگی اور انشاءاللہ ضرور آپ لوگ ٹرائے کریں گے آپ شب زبیر کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی